کہ ہر باشعور انسان کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد کوئی نصب العین کوئی آدرش یہ ہندی کا نفذ آدرش ہے بڑا پیارا نفذ ہے نصب العین یہ عربی زبان کا نفذ ہے نصب العین آنکھوں کے سامنے کوئی منزل رہے اور انسان اسی کی طرح پیش قدمی کر رہا ہو مرتا چلا جا رہا ہو کسی کو آپ گول کہتے ہیں انگیزی میں کوئی نہ کوئی گول ہونا چاہیے کسی کو آئیڈیل کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی شہد جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان پہہم جدو جہد کرے جس شخص کی زندگی میں یہ نہیں ہے وہ چاہے کتنا ہی انسان نظر آ رہا ہو حقیقت میں حیوان ہے اب دوسری بات سمجھئے یہ ایک عجیب ایکویشن ہے الجبرہ کا فارمولہ سمجھئے کہ انسان کا نصب العین اگر پست ہوگا تو اس انسان کی شخصیت بھی پست ہو جائے گی اس کا نصب العین بلند اور عالی ہوگا تو اس کی اپنی شخصیت بھی عالی اور عرفہ ہو جائے گی یہ ایک جس کے لیے میں نے سورہ حج ویسے تو یہ کہ پورا رکو جو ہے آخری سورہ حج کا وہ در حقیقت اس موضوع پر اس سے بہت کی گہرہ تعلق رکھنے والا ہے لیکن میں صرف اس کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا تھا آغاز میں مشنقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ کمزور ہیں وہ بھی جو چاہنے والے ہیں وہ بھی جنہیں چاہا جا رہا ہے یعنی مطلوب اگر عالی ہے انسان بھی عالی ہو جائے گا مطلوب اگر پست ہے انسان بھی پست ہو جائے گا نصب العین ادنا ہے انسان میں دنیو تبا کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور اگر وہ عالی اور عرفہ ہے تو انسان کی شخصیت کو طرف ہو حاصل ہوگا بلندی حاصل ہوگی اب اس کی میں درہ وضاحت کر دوں دیکھئے سب سے گھٹیا نصب العین کیا ہے جگر مرادہ بادی کا بڑا پیارا مصرہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہو انسان اپنی ذات ہی کو نصب العین بنا لے میرا غلبہ میرا اقتدار میری حکومت میرے لئے دولت میرے لئے عزت میرے لئے شہرت بس یہ حصول جو ہے اس کے لئے بھاگ دور محنت کوشش جد و جہود یہ بھی ایک نصب العین ہے آسانی سے دولت بھی حاصل نہیں ہوتی دن رات کی محنت سے دولت ملتی ہے آسانی سے شہرت بھی نہیں ملتی بڑی بڑی راتوں کو جاٹ کر انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے جس سے اسے شہرت مل سکے آسانی سے دنیا میں غلبہ بھی حاصل نہیں ہوتا یہ چھوٹی سی کارپوریشن ہے اس کا صدر بننے کے لئے بھی کیا پاپر بیلنے پڑتے ہیں اور کوئی چھوٹا سا ملک ہو اس کا صدر یا وزیر عزت بننے کے لئے کیسے کیسے ہفت خان تیہ کرنے پڑتے ہیں تو آسان کام کوئی نہیں ہے اس میں سے لیکن یہ بھی ایک نصب العین ہے اپنی ذات اپنا اقتدار اپنا غلبہ اپنی دولت اپنی شہرت ذاتی وجاہت یہ بھی ایک نصب العین ہے لیکن جس انسان کا یہ نصب العین ہوگا اب آپ خود سوچ لیجئے انتہائی دنیو تبا انسان ہوگا انتہائی پست فطرت انسان ہوگا وہ تو ہر معاملے میں دیکھے گا میرا مفاد کیا ہے وہ کبھی اپنے قوم کی منفات کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی مفاد پر وہ کبھی اپنے بطن کی عزت کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی مفاد پر وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کو بیچ دے گا اپنے ذاتی اقتدار کے لیے ملک کے دو دکڑے کرا دے گا وہ بڑے سے بڑی جو ہے وہ بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا اس لیے کہ اس کا نصب العین ہے ذاتی اقتدار اس کا نصب العین ہے اور جس کو آپ جانتے ہیں بائی حک اور بائی کرک جب معین یہ ہو گیا مجھے تو اپنا اقتدار مطلوب ہے مجھے سربلندی اپنے لیے چاہیے میں دولت جمع کر لینا چاہتا ہوں زیادہ دولت جمع کرنے والا انسان کس کس پستی میں گر رہا ہے آپ کا یہی شہر کراچی ہے جس میں گھی میں ملاوٹ کی گئی اور اس طرح کی ملاوٹ کی گئی کہ کتنے ہی لوگ تھے جن پر فالج ہوا تھا ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا اس لیے کہ گھی کے اندر ایسی چیز ملا دی گئی تھی اپنے چند ٹکوں کے حصول کے لیے انسانوں کی صحت سے کھیلنے والے آج آپ کے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو عدویات کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی غریب عورت اپنے گھر کے برطن بیج کر گئی ہو اور وہ پندرہ روپے کے کیپسول خرید کے لائی ہو پندرہ روپے کا ایک کیپسول اس لیے کہ شوہر جو ہے زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں اس نے گھر کے برطن بیچے ہو لیکن اس کیپسول کے اندر بجائے اس دوا کے چوک بھرا ہوا ہو یہ آٹا بھرا ہوا ہو یہ آپ کے اس ملک میں ہو رہا ہے تو معلوم ہوا اچھی طرح سمجھ لیجئے وقت کم ہے ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ کا ذہن نشین کیجئے کہ اگر نصبولین اپنی ذات ہے تو وہ شک اخلاقی اعتبار سے پسترین سطح پر ہوگا وہ قوم کو بیچے گا غداری کرے گا ملک کے خلاف جو ہے کوئی قدم اٹھا لے گا تو آپ سمجھئے کہ پوری قوم کی قسمت سے وہ شخص کھیلتا ہے جس نے اپنے بینک بیلنس کے اندر ملک سے باہر کل کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے اس نے گویا کہ پوری کے پوری قوم کے مستقبل کو دعو پر لگا دیا یہ سب منطقی نتیجے ہیں کہ اگر نصبولین ہی اپنی ذات ہیں اب مجھے یاد آ رہا ہے سورہ قصص کے آخر میں فرمایا تلکت دار الاخرہ نجعلوہا للذین لا يریجون علوان فی الارض ولا فسادا یہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ فرماتا ہے یہ تو ہم نے خالص کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنی سربلندی نہیں چاہتے یہاں اپنا غلبہ نہیں چاہتے یہاں اقتدار کے طالب نہیں بنتے یہاں اپنے لیے حکومت کے طالب بن کر نہیں کھڑے ہوتے آخرت کا گھر صرف اُدی کے لیے ہے یہ میں نے اس آیت مبارک کا کوٹ کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے جہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ یہ پس ترین نصب العین ہے پیسے برا نہ مانیے شعوری یا غیر شعوری طور پر ہماری عظیم اقصریت اسی صدے پر زندگی بسل کر لی ہے آج ہم دنیا میں زلیل کیوں ہیں آج ہمارا پوری دنیا کے اندر کیوں نام عزت کے ساتھ نہیں لیا جا رہا کیوں ہم کسی قیل الاقوامی کسی فورم میں کیوں عزت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے معلوم ہوا یہ وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم میں غدار ہیں آپ ہی کے قوم کے لوگ ہیں جو بکتے ہیں یہ دکاب پوش آتے ہیں اور گولیاں برسا کر چلے جاتے ہیں اور پھر بھائی بھائی کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے لیکن یہ کون ہیں کہ ہی اور سے امپورٹ نہیں ہوئے ہیں یہ چین یا روز سے نہیں آئے آپ کے اسی ملک کے رہنے والے ہیں آپ کے قوم کے افراد ہیں کتنے والے لوگ کس معاشرے کے اندر موجود ہیں مجھے کیا ہے اصل شہ ہے میرا مفاد مجھے اتنے لاکھ روپے مل رہے ہیں میرے لیے یہ منفات ہے مجھے یہ فائدہ نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ قومی اور ملکی سطح پر ہم اس وقت ضلیل و خار ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت اگر گریبان میں جھانکیں تو محسوس یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی نصب العین نہیں کوئی آلہ آدرش نہیں کوئی اونچہ نصب العین نہیں ہم تو بس یا تو غیر شعوری طور پر ہیوانی سطح پر صرف کھانا پینا بال بچے پیدا کرنا اور بال لینا کوئی گھرودہ بنا لینا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے آگے ہم میں سے کسی کے آگے کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں یا تو ہم غیر شعوری طور پر اس سطح پر ہیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو لوگ چلت پھرت کرتے نظر آتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے ہیں جو جلسے کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے پوشتر شائع کرتے ہیں جن کی خبریں اخبارات میں چھپتی ہیں ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ذاتی اقتدار ذاتی غلبہ ذاتی دولت مندی ذاتی شہرت سے آگے ان کے سامدے نظر آئے نہیں ہے الا ماشاءاللہ استثناءات ہوں گے لیکن یہ کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ حکم الاکثر حکم القل اکثر کی جو بات ہوتی ہے وہی قل کی شمار ہوگی ہمارے پاس اس وقت اکثر و دیشتر لوگ جو ہے بڑی سی رہز کی موسیقی